کہ بل طبع اللہ علیہ بکفہم یہ سیل بھی میں تب لگا دیتا ہوں جو وہ آدمی زدی بن جاتا ہے ادر وائز میں کسی پر ہدایت کے دروازے بند نہیں کرتا ہدایت کے دروازے بند نہیں کرتا اگر ہدایت کے دروازے بند کروا دیتا تو میں پیغمبر سے کہہ دیتا کہ ان کے ساتھ وقت ضائع ہی نہ کریں لیکن میں نے کہا کہ نہیں آپ کی جوٹی آپ بولتے رہے اب میں نے سیل کیوں لگا دیا ہے کیونکہ یہ زدی ہو گئے ہیں آپ یہاں پہ لکھیں کہ یہ سیل بھی تین مراتب سے گزرتا ہے جباریت جین بے علف رے یہ تے جباریت مہر جباریت مہر جباریت اللہ جباریت کا مظاہرہ کر کے اس پر سیل لگا دیتا ہے جباریت وہ سپیریر اطاق کی جو اللہ کی ہوتی ہے اچھا اب تین مراتب ہوتے ہیں مہر جباریت تک یہ مہر جباریت تیسرا مرتبہ ہے سب سے پہلے ایک آدمی وہ انکار کر جاتا ہے انکار کر دیتا ہے دوسرا مرتبہ اس کا وہ زدی بن جاتا ہے تو تیسرا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مہر جباریت لگا دیتا ہے مفت میں اللہ نہیں لگا تھا ایک آدمی اگر جہالت اور اگنرین اس کے حوالے سے کفر کر رہا ہو ناسنجی کے حوالے سے کر رہا ہو تو وہاں اللہ تعالی سیل نہیں لگا تھا ایک آدمی جب غاوی بن جاتا ہے غاوی مین زدی کا پھر وہ جانتا بھی ہے کہ کیوں صحیح ہے لیکن کیا کریں تو وہاں اللہ تعالیٰ سیل لگا لیتا ہے کیونکہ جو آدمی ناسم جی کی وجہ سے انکار کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہدایت کے دوازے نہیں بن کرتا ہے اور اس آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے تو اس کے لئے تین مراتبی تیسرا درجہ ہے پہلا درجہ انکار کا کفر کا اور دوسرا درجہ وہ زد کا عناد کا جہود کا تین لفظ ہیں اس کے لئے زد عناد اور جہود عین نون علف دال عناد عناد تو بھائی وردو میں اگر مستامل ہے کہتے ہیں کہ قتل کی وجہ پرانی عناد بتائی جاتی ہے آپ یہاں پہ آ کر اردو کو بھی بھوٹی جائیں بھائیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سپیر ارتارٹی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا پھر وہ سیل اٹھا کر اسی اصال پر وہ سیل لگا لیتا ہے سرحی ہے اچھا تو ان اللہ تعالیٰ نے سیل لگا لیا ہے ختمہ ختمہ کا معنی سیل لگانا ختمہ کا معنی ایک تو ہے ختم کرنا ایک ہے اور دوسرا معنی ہے اس کا ختمہ کا سیل لگا دینا اور آدمی سیل جی تب لگا دیتا ہے جب چیز کو ختم کر دیتا ہے سو سٹیمپ لگا دیتا ہے سٹیمپ لگا دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لانے کا سلسلہ ختم کروا دیا تو سٹیمپ لگا دیا محمد کے آنے سے صلال اللہ علیہ اور تب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے لیے بس اللہ نے سیل لگا دیا اب اگر کوئی سیل کو توڑے گا جو سیل کو توڑے گا تو یہ تو ایسا بریچ ہے یہ تو ایسا بریچ ہے کہ یہ صرف لائیبلیٹیز ہوتے ہیں دو قسم ایک سیول اور ایک کرمینل تو یہ سیل توڑنا سیول اور کرمینل دو قسم کی لائیبلیٹیز ہیں یہاں دو قسم اب اگر کوئی دینی سیل کو توڑنا چاہے آجیہانی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح یا اس قسم کے دوسرے بدبختوں کی طرح اور جو اس کے پالور ہیں تو وہ تو ایسا کرمینل بریچ کر رہے ہیں کہ پتہ نے ان کا انجام کیا ہوگا تو حتم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالی نے سیل لگا دیا ہے علی قلوبہم قلوب فلورل ہے قلب کا قلب کا معنی ہے دل ان کے دلوں پر وعلی سامعیم یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے سننا لفظی معنی اس کا ہے سننا تو اللہ کریم یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے سیل لگا دیا ہے ان کے کانوں پر ان کے جو حق سننے کی قوت ہے وہ سلب کر دی گئی ہے وعلی سامعیم ان کے سننے والی قوت پر ایسیل لگا دیا ہے کہ وہ حق کو سنتے نہیں علی ابسارہم ابسار جمع ہے بسر کا بسر کا اور بسر کا معنی ہے دیکھنا اور ان کے دیکھنے کی قوت پر پردیں ہیں غشاوہ کا معنی ہے پردہ وعلی ابسارہم اور ان کے دیکھنے کی قوتوں پر اب غشاوہ پردہ ہے نین کے ان کے آنکھوں پر پردہ لگا دیا گیا ہے یہ سپریچول قسم کا پردہ ہوتا ہے ویزیبل نہیں ہوتا نیٹیریل نہیں ہوتا ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا تین فرقوں کا تذکرہ ہے ایک انہمتہ علیہم خالص مومن دوتر غیر المغضوب عالیہم خالص کافر اور تیتر والا عبداللین گمرائن منافر جو دل سے مسلمان نہیں ظاہر زبان سے کہتے رہے تھے بقرہ شروع کرتے وقت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دو منافقین کا تذکرہ کیا تھے انہیں دو قسم کے منافقین کا ایک وہ طبقہ جو اس دین میں داخل ہوئے چکے تھے صرف اس لیے کہ ان کے قبیلے کے لوگ یہاں آ چکے تھے اس دین کو قبول کرتے تھے اور وہ دل سے اس دین کو مانتے نہیں تھے اپنے قبیلے سے مرعوب تھے دوسرے وہ لوگ تھے چونکہ فتحات کا سلسلہ جاری تھا اور مسلمانوں کو غنیمتوں میں حصہ ملتا تھا تو وہ صرف دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے کلمہ پڑھ چکے تھے دل سے وہ بھی نہیں مانتے تھے تو یہ منافقین کی دوتی تگریشتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو عقیدے کے دونوں تھے کافر لیکن زبان کے مسلمان تھے جبکہ حدیث میں ایک تیترے قسم کے منافق کا تذکرہ آتا ہے جو عقیدے کا تو مسلمان ہوتا ہے لیکن عمل کا منافق ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا چار خصلتیں ہیں جو کسی کے اندر موجود ہوں تو وہ خالص منافق ہوا کرتا ہے اور جس میں ان چار خصلتوں میں سے ایک موجود ہو تو اسی میں ایک خصلت ہے نفاق کی حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بات کرتا ہے تو جوت بولتا ہے جب وہ وعدہ کر جاتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے جب اسے کچھ امانت سپورت کی جاتی ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے جب آپ کے ساتھ اس کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ تمام چیزوں کو بے حیائی کے انداز سے آپ کے خلاف پروپگیٹ کرتا ہے اتنا فس کو فجور کہہ دیتا ہے آپ کے خلاف کہ کسی انسان سے اس کی توقع نہیں ہوتی کیونکہ شریعت اسلامیہ میں اگر کسی کے ساتھ آپ کے اختلافات بھی ہوں تو اختلافات بھی انسانی بنیادوں پر ہونے چاہیے اور انہیں تریڈ اور ڈیل کرنا ہے انسانی اساس پر نہ یہ کہ جو زبان پہ آیت اپنے مخالف کے خلاف کہتا رہے جو کچھ مو پہ آیت اپنے مخالف کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کا زبان این یحدث بکل ما سمعا اللہ کے نزدیک اللہ کے ری اور یہ بات بڑی وزندار ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ریجسٹر میں کسی کے جوٹا لکنے کے لیے یہ کہتی ہے کہ اس نے جو کچھ سنا بس اسے روایت کرتا رہا اسے نقل کرتا رہا تحقیق کیے بغیر اگر آپ کو کسی نے کوئی اقتلاع دے دی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس طرح انتی تقلید کے اساس پر اسے پروپاگیٹ نہ کرتے رہیں فتبینو تحقیق کرتے رہیں اس کے متعلق یعنی آپ تحقیق کیے بغیر کسی بات کو مشتہر میں کروائیں تو حضور اے خلال السلام نے منافقین کی چار خسنتیں بیان فرمائے حضور بقرہ کے اندر ان تین طبقوں کا ذکر تھا مومن خالص کافر خالص اور منافق حضور البقرہ بلکل اپنی تمہید میں ان تین فرقوں کے قوالیٹیز ذکر کر رہا ہے مومن خالص کی قوالیٹیز بیان کر دی کہ اور پھر ان کے لئے نوید اور بشارت بھی سنائی یہ ہدایت انہی لوگوں کا نیچر بن گیا ہے اور یہی لوگ قلاہ اور نجات اور سک سے سپانے والے ہیں یہی ہے مومن خالص حضور فاتح کے اندر جنہیں انغمتالیہ ان کے ٹائٹل سے ذکر کیا گیا جبکہ دوسرا طبقہ ہے وہ کافر خالص کا بقرہ کے اندر انہیں مغضوب علیہم کہا گیا جبکہ یہاں قرآن کریم سورہ البقرہ میں ان کی کیٹیگری یہ بیان کرتا ہے کہ انہ الذین کفروا سواؤن علیہم اَعَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ گویا سب سے بدترین کافر وہ ہوتے ہیں جو زدی اور عنادی بن جاتے ہیں کیونکہ دو قسم کے مخالف ہوا کرتے ہیں ایک وہ مخالف جو بات کو سمجھتا نہیں اور مخالفت کرتا ہے اور ایک وہ مخالف جو بات کو سمجھتا ہے لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ایک بات سمجھے بغیر مخالفت کرتا ہے ایک بات سمجھنے کے باوجود مخالفت کرتا ہے تو یہ کفار مکہ جو تھے یہ بات کو سمجھ چکے تھے لیکن سمجھنے کے باوجود وہ اس کی مخالفت کرتے رہے بہت سارے کافر ایسے تھے ولید بن مغیرہ یہ ایک بہت بڑے کاخر تھے اور بہت بڑے ایسے کاخر کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے والد تھے اور اس کے بارہ نوجوان بیٹھے تھے اور بہت بڑے سرمایہ دار اور بہت بڑے بزنسمن تھے یعنی مکہ معظمہ کے سب سے بڑے بزنسمن تھے ولید ابن مغیرہ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضور علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ ذرا مجھے اپنا کلام سنائیں قرآن کریم میں ذرا سوچ لیتا ہوں اس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت سنائی تو یہ اس طرح سوچتا رہا اور پھر حضور علیہ السلام کو دیکھا پھر دوسری بار سوچا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ واقعی یہ کلام کوئی ساہرانہ کلام ہے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے اگر آدمی دل گردے پر ہاتھ نہ رکھے تو فوراں گمراہ ہو جاتا ہے اب it means کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چیز حق ہے لیکن ہم اپنی سرمایہ داری اور سرداری کو کیسے چھوڑ گئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چھچا جان حضرت ابو طالب احترام ہم اس لیے دیتے ہیں کہ اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ترمنڈس سپورٹ دے دیا ہے مثالی سپورٹ دے دیا ہے پورے آل مکہ اور اربیان پیننسورہ کے بدماشوں اور غنڈا گردوں کی دشمنی وہ اپنے سر مول لے گی جب وہ مر رہے تھے ایک پلی بن جائے گی میں لے سکوں گا قیامت کے دن کہ میرے چچا آخری وقت میں مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں رہیں کیونکہ آپ نے فارٹی فائو ایئرز پہنتالی سال مسلسل آپ مجھے سپورٹ دیتے رہے ہیں اور ایسا سپورٹ کہ ابو جال کو آپ نے کر دیا ولید ابن مغیرہ کو آپ نے لات مار دی ابو صفیان کے ساتھ آپ نے دشمنی لے لی تمام کے ساتھ دشمنی لے لیکن میرا سپورٹ نہیں چھوڑا تو آپ کہہ دیں حضرت ابو طالب یہ بہت اچھے شاعر تھے دیوانی ابو طالب بڑی مشہور کتاب ہے حضرت ابو طالب بچے اچھے شاعر تھے تو اس نے اسی وقت اس حالت میں جب وہ جنہیں حالت میں نظر سے گزر رہے تھے تو چند اشعار کہہ دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خِیْرِ عَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ قسم خدا کی مجھے پتا ہے کہ آپ کا یہ دین پر حق دین ہے اس جیسا دین آج تک دنیا میں آیا نہیں لیکن میں نہیں قبول کر سکتا میں کہا چاچا آپ کیوں قبول نہیں کر سکتے تو اس نے دوسرا جملہ کہہ دیا اگر قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ آپ کی گروہ میں اٹھا تو ابو جھال کیا کہے گا کہ اتنا بے غیرت آدمی تھا یہ بھی دوزخ سے ڈرکی چھوڑی چھوڑا مسلمان ہو گیا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی میں تو جانے والا ہوں لیکن اگر خدا نے مجھے ٹیک کر دیا اور میں پھر زندہ ہو گیا یعنی بیماری چلی گئی اور میں پھر ٹیک ہو گیا تو پھر بھی سپورٹ دیتا رہوں گا تو اللہ کریم نے ان کفار کو مغضوب علیہ ہم اس لیے کہے دیا کہ بدبخ سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹیک ہے اور صحیح کہہ رہا ہے لیکن پھر بھی مخالفت کرتے رہے کیونکہ عناد اور جہود کے شکار ہو گئے تھے عناد اور جہود اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ عاصف صاحب جو بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے گروپ کا جو ویو پوائنٹ ہے اسی سے یہ ٹکر پیدا ہوگا تو میں گروپ کو نہیں چھوڑ سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے قومی گروہی اور فرقواریت اور لسانی جو آدمی عاصبیت کے اساس پہ لڑتا رہا وہ میرا امتی نہیں رہا جو عاصبیت کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا وہ میرا امتی نہیں رہا جو یہ فکر اپنائے ہوئے ہے اور اس پہ موت آئی تو وہ میرا امتی نہیں رہا تو یہ صحابی نے اٹھ کے پوچھا کہ من العاصبیت یحب الرجل و قوم اب ہمارے راہو صاحب یہ راہو ہیں اور یہ سندھی ہے تو یہ فطری بات ہے کہ بنسبت اوروں کے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی اس کی محبت ہوگی کہ اس کی سندھیوں سے محبت ذرا زیادہ ہوگی کیونکہ وہاں یہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے آسانی سے پتانوں سے میری محبت نسبتاً زیادہ ہوگی کیونکہ میں ان کے ساتھ یعنی ان کے مزاج کے مطابق بات کر سکتا ہوں جلدی ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں تو یہ تو نیچرل چیز ہے وہ صحابی نے کہا کہ یہ جی عاصبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل انتعین اخاک علی الظلم عاصبیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے گروہ کو سپورٹ دیتے نہیں چاہے وہ جائز کرتے ہیں یا نا جائز کرتے ہیں اپنے قوم کو سپورٹ دیتے نہیں چاہے وہ جائز کرتے ہیں یا نا جائز کرتے ہیں اپنے فرقے کو سپورٹ دیتے نہیں چاہے وہ جائز کی طرح یا نا جائز کی طرح جہاں پہ سپورٹ کی بات ہے تو آپ اپنے قوم کو یقیناً سپورٹ دیں اگر ان کا موقع صحیح ہے اگر ان کا موقع صحیح نہیں تو آپ کے قوم کے جو مخالق ہیں ان کی بات کی تصویب کریں قرآن کریم نے فرمایا اگر کسی گروہ یا قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے تو اس دشمنی کو آپ جسٹس کے راستے میں رکاوٹ نو بنائیں کہ آپ پھر ان کے حق میں حق بات بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کی انمیٹی ہے ان سے نہیں ان کا جو حق ہے تو اسی کے اساس پہ با تو اب جہود اور عناد یہ بہت بڑی چیز ہے اور جو آدمی معاند بن جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا آپ کو بتا دیا تھا وہ تین درجہ میں نے بتا دیا تھا ایک درجہ سب سے پہلے کفر کا اور پھر دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے جہود اور عناد کا اور تیسرا درجہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سیل کر دے با ہے وہاں سٹیمپ لگا رہتا ہے کہ بس اس آدمی پر میں نے ہدایت کے دروازے بند کر دیئے اور یہ ایمانہ ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوہ ولہم عذابون عظم تو یہ ہوتے ہیں غضب کے تین مرتبے اچھا تو آج تیسرے فرقی کا ذکر ہوگا اور تیسرا فرقہ ہے وہ منافقین اور چونکہ منافقین کی رہش دوانیہ وہ بہت زیادہ تھی اور بڑی خطرناک کیونکہ میں نے اس دن کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کا کوئی ظاہری دشمن ہے ظاہری دشمن تو اس سے آپ آسانی سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اس کی انمیٹی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سے جب موقع ملے تو میری مخالفت ہی کرتا رہے گا تو اسی سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں لیکن جو آدمی وہ آپ کے ساتھ بیٹا رہے اور آپ کے ہاتھ بھی چومتا رہے اور آپ کو احترام بھی دیتا رہے اور آپ کو بظاہر سپورٹ بھی دیتا رہے اور درپردہ آپ کے پاؤں پہ کلارا مارتا رہے اس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ آدمی میرا دوست ہے کہ میرا دشمن ہے تو اس کو کہتے ہیں منافقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطرناک آدمی اس کو کہے دیا اور فرمایا قیامت کے دن سب سے شدید ترین پنشمنٹ اس آدمی کو ملتی رہے گی جس کے چہرے دو ہوتے ہیں یلقہ حاضر بھی وجہن وہ حاضر بھی وجہن یہاں اس سے ایک چہرے پر ملا کرتا ہے اور دوسرے سے اس چہرے پر ملا کرتا ہے اس کو سپورٹ بھی دیتا ہے اور مخالفت دیتا ہے اس کی تائید بھی کرتا ہے وحیناد و جحول بھی کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی کا وہ کوئی دین ایمان ہے نہیں اس کی کوئی رائے اور کوئی ایڈیالوجی ہے نہیں تو منافق یہ سب سے بطلیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باتیں محذب کرتے تھے لیکن جب آپ ایسے باہر ہوتے تو ایسی مثال دے رہے تھے کہ اس آدمی کی مٹی پلید کر دیتے فرمایا کہ المنافق کشات العائرہ بین الغنمین تغیر الہذا و الہذا یہ حیوانوں کا ایک ہیٹ ٹائم ہوتا ہے انسانوں کا بھی ہوتا ہے ہیٹ ٹائم ہوتا ہے جب مادے کا تقاضہ ہوتا ہے کہ نر میرے ساتھ ملے جانتے ہیں آپ تو یہ ہیٹ ٹائم ہوتا ہے تو اسی ہیٹ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی مثال ایسی ہے جس طرح وہ بکری کا ہیٹ ٹائم آ جائے تو ہیٹ ٹائم آ جائے تو پھر وہ کبھی ایک وہ بکرے کے پاس دورتی ہے اور کبھی دوسرے بکرے کے پاس دورتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ منافق یہ تو ہیٹ ٹائم والے بکری کی طرح ہے کبھی اس گروہ کے پاس جا پہنچتا ہے کہ یہاں پہ وہ تقاضے پورے ہو جائے اور کبھی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تقاضے پورے کتنی خدیث نصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافقت سے اور منافقت سے انتہائی نفرت دی اب اس تیسرے طبقے کا جنہیں قرآن کریم نے ظالین کے دیا اور یہ جب آتے ہیں انہیں دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نشانیاں بنا دی کہ لا تعلمہم نحنو نعلمہم آپ نہیں جانتے کہ منافقین کون کون ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ پہلے سب میں بیٹھے رہتے ہیں لا تعلمہم نحنو نعلمہم ہم جانتے ہیں کبھی کبھار آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن منشن نہیں کریں گے بائی نیم کے فلانے 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 نہیں ہم آپ کو سائنس بتاتے رہیں نشانات بتاتے رہیں گے ان کی قوالیٹیز بیٹ قوالیٹیز یا بیٹ ہیبٹس وہ آپ کو بتاتے رہیں گے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو آتے ہی بیٹھ گئے اور انہیں کہا کہ نشہدو انکل رسول اللہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ قرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں قسم اٹھا کے اور اللہ کو گواہ بنا کر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ اللہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ نے بھی قسم اٹھا کے کہا میں بھی اپنے آپ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں آپ کے رسالت کے یہ ویسے زبانی جمع خرج کرتے ہیں تو اب وہ تیسرا گروہ ہے اور بعض لوگ ہیں لوگوں سے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور ایمان لا چکے ہیں روز آخرت پر کل پر سو ہم نے ایمان کے مشتملات ذکر کیے تھے یہ کتنے ہیں ایمان کی ہم نے تفصیل بتایا تھی آپ نے لکھی ہوئی ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے تو ایمان بیسکلی سات چیزوں کا نام ہے کیونکہ دوست آج سارے بیٹھیں ہیں اس لئے ذرا ریپیٹ کریں گے یہ کتنی چیزوں کا نام ہے سات چیزوں پر عقیدہ رکھنے کا نام ہے ایمان اسے کہتے ہیں ایمان اب اگر ایک قادمی کو ایمان کے مشتملات کا پتہ نہیں اور وہ کہے کہ میں مومن ہوں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایمان کے فیکٹرز اور اجزائے ترقیبی معلوم نہیں تو کیسے آپ مومن ہیں تو ایمان کا معنی ہے ایمان باللہ اللہ پہ ایمان رکھنا اب اللہ پہ ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے اگر آپ اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہاں قبروں کے پاس جا جا کر ان کی منتیں بھی مانگتے ہیں ان سے نظریں بھی غیر اللہ کرتے رہتے ہیں اور غیر اللہ پہ آپ کا عقیدہ بھی بنا ہوا ہے تو یہ تو اللہ پہ آپ کا عقیدہ نہیں رہا آپ اللہ سے بھی ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی ڈرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دو خوف تو ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے ایک دل میں ایک ہی خوف ہو گیا یا اللہ کا یا غیر اللہ کا نہیں آپ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی ڈرتے ہیں یہ دونوں مسئلے نہیں ہو سکتے تو اللہ پہ عقیدہ کہ وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا معبود ہے وہ ہمارا لارڈ اور کھینگ ہے دوسرا عقیدہ اللہ کے ملائک اوپر اللہ کی ایک روحانی قسم کی مخلوق ہے اور اپنے سنائے حدیث میں بھی آیا ہے ایک پرشتہ اس جانب اور دوسرا پرشتہ اس جانب وہ تو ہے ٹرانسپیرنٹ قسم کی مخلوق ٹرانسپیرنٹ قسم کی مخلوق جب آپ کو یہ عمل کرتے ہیں سالے تو یہ پرشتہ وہ ریکرڈ پر بھی لکھ دیتا ہے اور پھر وہی عمل کیونکہ وہ تو مجرد عمل ہے تو وہ مجرد عمل وہ یہاں سے فورا فلائی کر کے پرواز کر کے یہ جو سیٹیلائٹ ہے اسی کا دوسرا عصہ وہاں آسمانوں کے اوپر یعنی ایک دوسرا پرشتہ اسی کے محاضات میں وہاں آپ کے نام کڑا ہے تو یہ فوراں یہاں سے اس عمل کو وہاں کنوے کر دیتا ہے اور وہاں سے وہ عمل وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس عامل کے بدن پہ آگرتا ہے اب اگر عامل کسی آدمی کے نیک ہیں تو وہاں سے اس عامل کی روشنی ریفلیکٹ ہو ہو کے اس کے بدن پہ جو آگرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی نورانیت اور تقویٰ کے آثار دے دیتے ہیں کہ ازار او ذکر اللہ آپ اسے دیکھتے ہی آپ کو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور اگر اس کا کردار خبیز قسم کا کردار ہے تو یہ جو خرشتہ ہے یہ اسے وہاں پہ کنوے کر دیتا ہے اس عمل کو اور وہ عمل واپس ریفلیکٹ ہو جاتا ہے اب گندہ عمل اسی کا رنگ ہے کالا تو وہ کالا رنگ واپس ریفلیکٹ ہو ہو کے بد کردار آدمی جو ہے اس کے چہرے سے آپ کو نفرتیں ہیں کپکتی رہیں صحیح ہے تو حضرت شاہ صاحبت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک چپٹر لکھا ہے بابو ماجا فی انتباع العمل و انعکاسی بابو ماجا فی انتباع العمل و انعکاسی کہ عمال جو انسان کے ہیں یہ اس کے باڑی میں پرنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی پہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں اب ہمارے ہاتھ میں ابھی تک جتنے سارے حرکات کی ہیں یہ اسی کے اندر پرنٹڈ ہیں اسی کی سیڈی یا چپس یہاں لگا ہوا ہے قیمت کے دن اللہ تعالی صرف اس چپس کو چلائے گا اور آدمی انکار بھی نہیں کر سکے گا تب یہ قرآن کریم سورة یاسین میں اللہ تعالی نے فرمایا اس کی ہاتھیں وہ کہنا شروع کر دیں گی تو کہنے کا معنی یہ نہیں کہ لوٹ سپیکر لگاؤ گا وہ تقریر کرنا شروع کر دیں گی بس وہ چپس وہ خود کہتا رہے گا اللہ کریم فرماتے ہیں اسکرین پر آپ خود اپنے آپ کو دیکھ سکیئے کہ یہی تو میں ہوں تنہائی میں ہوں اور خلوت میں ہوں اور جلوت میں ہوں بازار میں ہوں یا مسجد میں ہوں حجرے میں ہوں یا بزنس میں ہوں آفس میں ہوں یا کہاں پر ہوں تو یہی وہ میرے آمال ہے جو سارا کیسا چل رہا ہے تومننہ سے میں یقولو آمننہ باز انسان ہوا ہیں یقولو جو یہ کہتا ہے آمننہ کہ ہم ایمان لا چکے ہیں باللہ اللہ تعالی پر اب اللہ پہ عقیدہ یہ ایمان کی اساس ہے ایمان کا بیث ہے دوسرا وہ ملائکت ہی اللہ کے ملائکت پر ایمان تیسرا